پنجاب اسمبلی میں ایک بار پھر ہنگامہ رائیو اپوزیشن ارکان نے کوپیاں پھاڑ دیں ایوان مچھلی منڈی بن گیا پروی سلاحی کے خلاف نارے بازی کی گئی اجلاس کل تین بچے تک ملتبی کر دیا گیا فواد چودری کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں ہمارے نمبر ایک سو اٹھاسی ہیں صرف ایک خاتون ممبر پانچ کروڑ لے کر منحرف ہو گئی ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں انتقابات کی جانب جائیں اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر لیگی صفوں میں حلچل بھر قرار گورنر پنجاب نے پارلیمانی پارٹی کو طلب کر لیا بلی ہو رحمان کہتے ہیں اعتماد کا ووٹ ہر صورت لیا جائے گا اعتماد کے ووٹ کے مطالبے کی قرارداز پنجاب اسمبلی میں کرا دی ایک سو اناسی کا دعویٰ ہوا مشترکہ پارلیمانی شلاس میں ایک سو پچاس سرکان شریک ہوئے تمام عراقین کو پنجاب اسمبلی میں ہی رکنے کی ہدا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کی پنجاب میں گورنر راج لگانے کی دھمکی پرویز الہی کو اقلیتی وزیرالہ قرار دے دیا بولے وہ زبردستی پنجاب پر مسلط ہیں ان کے نمبر پورے نہیں ہے صورتحال میں گورنر راج کا امکان پیدا ہو گیا ہے عمران خان نے الیکشن کمیشن کی رٹ لگا رکھی ہے اگر انتقابات میں وہ کام میاب ہوا تو ملک میں تباہی ہوگی لاہور میں رانہ سناؤلہ کی گاڑی پر جوتا پھینکا گیا شہباز شریف کے ساتھ 20 سال گزارے وہ شروع سے ہی دو نمبر آدمی ہیں وزیرالہ پنجاب کی وزیراعظم پر تنقید کہاں یہ بہت بھڑی منگتی حکومت بن گئی ہے مانگنے کے سوا کچھ نہیں کرتے پرویز الہی کا کہنا تھا عمران خان جیسا سچا اور خرال لیڈر آپ کو نہیں ملے گا قاتلانہ حملے کے اصل مجرم پکڑے جائیں گے پنجاب میں نئی سیاسی کھچڑی پکانے کی تیاری کیا واقعی نئی سیاسی جماعت بننے چاہ رہی ہے چیمہ گوئیاں زوروں پر جہانگیر ترین ایک بار پھر ان ایکشن سلمان شہباز سے ملنے پہنچ گئے آن چوہدری بھی موجود تھے ملکی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم شہباز شریف کا پیغام پہنچ جایا آئندہ سیاسی لاحہ عمل پر بات چی ٹی ٹی پی کے پاس امریکی اسلحہ ہے کی پی پولیس نہیں لڑ سکتی سرحدوں کا تحفظ وفاق کی زمداری ہے صبح حکومت تنہا نہیں لڑ سکتی عمران خان کا تقریب سے خطاب کہا معیشت دہشتگردی کی متحمل نہیں ہو سکتی امریکی جنگ کے اثرات تاحال ملک پر موجود ہیں حکمرانوں سے کہتا ہوں گمراہ نہ کریں افغان حکومت نے تعاون بند کیا تو دہشتگردی بڑھے گی بیٹھ کر بات کرنے سے حل ممکن ہے ملک میں آٹے کا بہران کراچی سے قیبر تک امام سستے آٹے کے لیے پریشان فیصل آباد میں شہریوں کا پارہ ہائے تائر جلا کر سڑک بلوک کر دی کراچی اور حیدر آباد میں سرکاری آٹے کے لیے قطاریں لاہور میں خلط برکرات کوئٹا میں وزیرالہ سیکریٹریٹ پر دھرنا زرخون روڈ بلوک کوہاٹ کوہلو بہاونگر اور چنیوٹ میں بھی احتجاج حیدر آباد میں خوضہ سرہ سڑکوں پر آگئے بندوں میں جماعت اسلامی قرحنما نے خود کو پنجرے میں بند کر لیا آٹے کی قیمتوں میں اضافے پر پشاور ہائے کورٹ کا نوٹس وفاقی اور صوبائی حکام کل طلب چیپ سیسٹریس قیسر رشید کار نے کہا عوام دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے حکومتی ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو چکی ہیں کیا اس صوبے میں کوئی وزیر خوراک موجود ہے صوبائی وزیر آتف خان کا کہنا ہے گندم کے زخائر کی کمی نہیں قیمت کا مسئلہ ہے آٹھا افغانستان سمگل نہیں ہو رہا اور توہین کا الزام الیکشن کمیشن نے عمران خان کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے عصد عمر اور فواد چودری کے بھی قابل زمانت وارن گرفتاری جاری حاضری سے استثناء کی درخواست رد فواد چودری کا کہنا ہے کہ وارن جاری کرنا توہین عدالت ہے بول سے گفتگو میں کہا وارن کی قانونی حیثیت نہیں عدالت جائیں گے ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کیا اور اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام تجزیہ کسی بھی خبر کی تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے بولنیوز.کام اور دیکھتے رہیے بولنیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بولنیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکنز کی پورا سال مسلسل جدوجہر پہ نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ تھے دوڑے ریٹنگ کے سب بھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بیلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پربھاری سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے